کراچی کی شان کراچی کی پہچان اکرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور بہت سے اولیاء اکرام سے سندھرتی مزین و منور ہوئی یہ وہی زمین ناظرین جسے برے صغیر میں باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ علیہ جو ٹھٹا میں تشریف فرمائے مکلی کے قبرستان میں یہ ان کی دھرتی ہے ناظرین یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے یہ سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے یہ سندھ کے مسلح اول شاہ عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے یہ محقی کے اسلام مغدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جو ٹھٹا میں تشریف فرمائے یہ ان کی دھرتی ہے یہ قدب عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی ہے جو کراچی میں تشریف فرمائیں لیکن ناظرین لیکن ناظرین اب جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں بڑی توجہ طلبات ہے ان سے پہلے قرن اول کی جن عظیم ترین ہستیوں نے کموں بیش 138 ہجری میں سرزمین کو یعنی اس سرزمین کو جسے ہم برے صغیر پاکو ان کی سرزمین کہتے ہیں خاص طور پر اس ان کی سرزمین کہتے ہیں ایمان و کردار سے روشن کیا ان ہزاروں قلوب کو جو کہ اس وقت تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے اس کو اسلام کے نور سے منور کیا ان میں ایک نام حضرت عبداللہ علشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کی ذات اقدس ہے یعنی سندھ کی دھرتی اور کراچی کی خوشبختی تھی کہ یہاں سب سے پہلے سعداد کے مبارک قدموں کی آمد سے اسلام کا نور پھیلا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سعداد کے گھرانے کے وہ گلے زیبہ ہیں جن کی خوشبون ناظرین عرب و عجم کو محسور کر دیا مکمل طور پر محسور بھی کر دیا اور یوں کہیے کہ اپنی گرفت میں بھی لے لیا آپ پانچوے واسطے سے مولا کائنات مولا علی کرمولا عجل کریم کے بیٹے ہیں حسنی حسینی سید ہیں یعنی یوں کہیں کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرمولا عجل کریم اور سیدہ کائنات بھی بھی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے گلشن کے حسین پھول ہیں سندیوں کے بنجرز دل کی زمین میں سب سے پہلے ناظرین حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا جو نور تھا اس کا بیج بودیا پھر اس کی آبیاری کی اور محبت اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی ذرخیزی سے اسے روشناس کرایا یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کا فیضان تھا کہ کراچی کی سرزمین اب میں بڑی اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین اور یہ اہل نظر اہل علم اہل تصوف فرماتے ہیں کہ کراچی کی سرزمین جو ایک زمانے میں مچھیروں کی سرزمین کہلاتی تھی آپ کے دم قدم کی برکت سے پاکستان کی میشت کی ریڑ کی ہڈی اور مین ریونیو جنریٹر بن گئی آپ دیکھیں کہ آج سیونٹی پرشنٹ پاکستان کو کراچی ہی کما کے دیتا ہے تیرہ سو سال کی ناظرین قدیم تاریخ ظاہر ہے وہ اس وقت مہو ہے لیکن میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتاؤں کہ گزشتہ ایک صدی کے معلوم ریکارڈز کے مطابق اس بات کی تزدیق ہوتی ہے کہ صدی میں کتنے ہی خطرناک سمندری طوفان نے کراچی کا رخ کیا لیکن اچانک یہ طوفان اپنا راستہ بتلنگر نکل گئے گزشتہ صدی میں کراچی کے ساحل پر بہت سے طوفانوں نے حملہ کیا مئی انیس سو دو جون انیس سو ساتھ جولائی انیس سو چوالیس جون انیس سو چو سٹھ دسمبر انیس سو پینسٹھ مئی انیس سو پچی آسی نومبر انیس سو ترانوے جون انیس سو اٹھانوے مئی انیس سو ننیانوے مئی دوہزار ایک اکتوبر دوہزار چار جون دوہزار ساتھ نومبر دوہزار نو جون دوہزار دس نومبر دوہزار دس اکتوبر دوہزار پندرہ کے وہ مہینے ہیں جب کراچی کی جانب خطرناک ترین توفان جسے سائنسی زبان میں سائیکلون کہتے ہیں آنے کی پیشگوئی کی گئی لیکن وہی بات ہے کہ ناظرین یہی کہا جاتا تھا کراچی اب ڈوبا تب ڈوبا اب ڈوبا تب ڈوبا مگر بعد میں کوئی بھی توفان کراچی سے نہیں ٹکرایا بلکہ اپنا رخ بدل کے تھٹا بلوچستانیا گجرات کے ساحلوں پر نکل گیا یعنی شدت ہوتی تھی لیکن وہ شدت ہونے کی باوجود بھی کراچی محفوظ رہتا تھا اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسنی حسینی سید کا فیضان ہے یہ اللہ کا فضل کراچی والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چوکھٹ کی چوکی سجا کے رکھی ہے کراچی میں جس نے سمندر کی تمام توفانوں سے کراچی والوں کو محفوظ رکھا ہے موسیقی